ادالت نے کہا ہے کہ انوچھے تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ صحیح ہے تو سرکار کے لیے ایک طرح سے براہت کی بات ہے کوئی ٹکراک کی ستیتی سپریم کورٹ اور سرکار کے اس فیصلے کے بیچ میں نظر نہیں آئی ہے صاف طور سے دیش کی سب سے بڑی ادالت نے صاف کر دیا ہے کہ انوچھے تین سو ستر یعنی جو پانچ اگز دوزار انیس کو فیصلہ لیا گیا تھا وہ فیصلہ بلکل صحیح تھا اس وقت کی یہ بیگ بیکنگ نیوز کیونکہ یہ دیش کی سیاست کا اپنے آپ میں بڑا مدہ تھا اگر یہ فیصلہ سرکار کے پکش میں نہیں آتا تو دیش کی سیاست کس دشا کی طرف جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن بہرال اب دیش کی سب سے بڑی ادالت یعنی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ انوچھے تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ صحیح تھا اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ راشترپتی کو ادھکار ہے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کا انوچھے تین سو ستر ایک اس تھائی پرابدان تھا یعنی تیمپریری پرابدان تھا یہی سارے ترک دیش کے گریہ منتری امیتشا نے بھی دیش کی سنصد میں دیئے گئے تھے جب وپکش نے یا پھر جمہو کشمیر کے سیاست دانوں نے اس کو لے کر سوال اٹھائے تھے یہ تمام ترک اس وقت دیش کے گریہ منتری امیتشا نے دیئے تھے یعنی سرکار کی تیاری انوچھے تین سو ستر کو ہٹانے کو لے کر پوری طرح سے تھی اسی کو لے کر کچھ لوگ دیش کی سب سے بڑی عدالت گئے تھے کہ انوچھے تین سو ستر جس طرح سے نرست کیا گیا تھا وہ طریقہ آسم بیدھانک ہے اس کو لے کر دیش کی سب سے بڑی عدالت میں سولہ دنوں تک سنوائی چلی اور سولہ دنوں کے سنوائی کے بعد آج فیصلے کا دن تھا اور یہ فیصلہ آپ کے ٹی وی سکرین پر جس میں چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ کہہ رہے ہیں کہ انوچھے تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ صحیح ہے یعنی سرکار نے جو فیصلہ پانچ اگست 2019 کو لیا تھا وہ فیصلہ بلکل صحیح ہے کے اندر سرکار کے لیے ایک بڑی راہت کی بات کیونکہ ظاہر سے بات ہے کوئی بھی ویدان سوا چناؤ ہو کوئی بھی چناؤی جن سوا ہو بی جے پی انوچھے تین سو ستر کو سب سے بڑا مددہ بنا کر ہمیشہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس فیصلے پر اب دیش کی سب سے بڑی عدالت میں بھی مہر لگا دی ہے جس میں سپریم کورٹ صاف طور سے کہہ رہا ہے کہ انوچھے تین سو ستر کو ہٹانے کی جو پرکریہ سرکار نے اپنائی تھی وہ پوری طرح سے صحیح ہے سمبیدھانک ہے یعنی جو سوال اٹھائے گئے تھے جس طرح کا بیواد اس کو لے کر شروع کیا گیا تھا کیا اب وہ تمام بیواد آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ختم ہو جائیں گے لیکن یہ ظاہر سے بات ہے کہ انوچھے سرکار نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد رات بری سانس لی ہوگی کیونکہ دیش کی سب سے بڑی عدالت اور انوچھے سرکار کے بیچ کئی فیصلوں کو لے کر ہمیشہ تکراب ہی دیکھنے کو ملا ہے پچھلے ایک دو سالوں میں چلیے اس خبر پہ اور زیادہ دانکاری کے لیے سیدھا رکھتے ہیں میرے سیوگی پروکر مشراکہ پروکر ذرا بتائیں ہم تھوڑا تفصیل سے بتائیں انوچھے تین سو سکتر ہٹانے کا فیصلہ صحیح ہے یعنی دیش کے سب سے بڑی عدالت نے کیندر سرکار کے فیصلے پہ مہر لگا دی براوی یہ آج کیا کرتا ہوں سوالوں کے طرف سے جتنے سوال اٹھائے گئے تھے سارے سوالوں کے جواب سپریم کورٹ نے نکاراتمک دیا ہے مثلا کہ جب جمہ کشمیر راجی کا بھارت میں بھیلے ہوا اس کے بعد بھی یاجکہ کرتاؤں کی دلیل تھی کہ وہ اس کے بعد بھی ان کی سمپربتہ قائم تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جیسے ہی یہ بھیلے ہوا اس کے بعد سے جمہ کشمیر سمپربو راجی نہیں رہ گیا تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہی گئی کہ دھارہ تین سو ستر ہٹانے سے پہلے ایک تو یہ راشترپتی کو ادھکار نہیں تھا دوسرا کہ دھارہ تین ستر ہٹانے سے پہلے یا تو سمیدھان سبھا یا بیدھان سبھا سے کسی پھاریس کی یا انمتی کی جرورت تھی کورٹ نے کہا کہ اس کی جرورت نہیں تھی راشترپتی کو یہ ادھکار تھا تیسری بات یہ کورٹ ایک مہتپر بات اور راشترپتی شاشن کے دوران جب کندر کوئی فیصلہ لیتا ہے تو اس پرتیک فیصلے کی سمیچھا نہیں کی جاتی اور کوششن نہیں کیا جا سکتا اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس طرح سے شاشن سنچالنج پر اثر پڑتا ہے یہ کورٹ نے اس سوال کا جواب دیا جب چکی یاچکہ کرتاؤں کے طرف سے یہ کہا گیا کہ راشترپتی شاشن لگا کر کے اور اس کے بعد سے 370 وہاں سے ہٹایا گیا جو صحیح نہیں تھا اور سمیدھانک تھا تو ایک طرح سے یہ کہیں کہ سپریم کورٹ نے کندر سرکار کے ان تمام دلیلوں کو سپکار کیا جو سرکار کے طرف سے کہا گیا سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ راشترپتی کے پاس ادھکار ہے سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ وہاں راشترپتی شاشن لگو تھا اس لیے کندر سرکار یہ فیصلہ لے سکتی ہے سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ دیش کا سمیدھان بڑا ہے اور اس سمیدھان کے اندر ہی باقی چیزیں ہیں ایسے میں جمہ کشمیر سمپربو راجی اور سمپربیتہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے یہ کندر سرکار کوئی ادھکار تھا تو کل ملا کر عام آدمی کے لیے یہ بڑی خبر یہ ہے کہ کندر سرکار نے 5 اگست 2019 کو جمہ کشمیر سے 1376 370 ہٹانے کا سرکار کے پاس ادھکار نہیں تھا راشت پتی کے ایک آدیش سے 370 ہٹا لیا گیا وہ گلت تھا سپریم کورٹ نے لمبی سنوائی کے بعد 16 دن کی سنوائی کے بعد سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی بینچ نے سرو سمتی سے ایک فیصلہ دیا ہے جانکاری کے لیے تھوڑا کنفیوجن ہو سکتا ہے کہ اس ماملے میں سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی بینچ نے 3 فیصلہ لکھا ہے ابھی جو میں بتا رہا ہوں وہ سی جی آئی کا فیصلہ پڑھا گیا جس میں سی جی آئی کے ساتھ دو ججوں کی سہمتی ہے باقی جو باقی دو اور بھی فیصلے ہیں اس کے بارے میں وہ ان میں بھی سہمتی ہے مثلا ان کی رائے الگ الگ بھلے ہو سکتی ہے لیکن سب پانچوں ججوں کی یہ اس ماملے میں رائے ایکمت ہے کہ 370 ہٹانے کا فیصلہ کوئی میلا فائیڈ نہیں تھا وہ وید تھا اس میں کوئی گلتی نہیں تھی تو ابھی کی خبر یہی کہ سپریم کوٹ نے کندسرکار کے اس فیصلے پر مہر لگا دی جس میں جمہ کشمیر سے ویشیش راجی کا درجہ ہٹانے سے جڑیان 6370 کو ہٹایا گیا تھا اور اس طرح سے اگر کہیں یہ کندسرکار کے لیے بہت بڑی راحت کی بات ہے کیونکہ اگر فیصلہ کچھ اور آتا تو شاید مسکل بہ جاتی اس کے بعد دیش اور دنیا کی سیاست میں بہت سرچے ہوتے تو اس طرح سے دیکھا جائے سپریم کوٹ کے لیے اور جمہ کشمیر میں جو وکاس کی سرکار دعویہ کر رہی ہے بار بار کوٹ میں کر رہی ہے کہ 370 ہٹنے کے بعد جب مکسمیر کا کائی پلٹ ہو گیا ہے وہاں پر آتنگ باد کی گھٹنا پر ورام لگ گیا ہے وہاں کی اردگیوستہ سدریڑ ہو رہی ہے وہاں پریٹکوں کی بھاری آوگ ہو رہی ہے وہ تمام جو باتیں کہی گئی تھی اس کو کہیں سپریم کوٹ میں سوکار کیا ہے اور اب ورام لگتا ہوا حالانکہ اس فیصلے کے بعد جب جتنی آج کیا کرتا آئے ہیں سبیرے سے ہی کھل کے لیے اور انتچار کرنا پڑے گا اور پرباکر ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ شروعات میں جو اس فیصلے کا ویروت کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سرکار نے فیصلہ بہت جلدبازی میں لیا لیکن دیش کے سب بڑی عدالت نے یہ پروف کر دیا نا کہ سرکار اس پورے ماملے کو لے کر بہت سمجھ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی سمویدھانک تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ کسی طرح سے کوئی نگیٹیو ٹپڑڑی ہمیں ابھی تک فیصلے میں نہیں سنائی دیا پروف کر ایک چیز اور اس میں جھوڑ دوں کی راج جی کو دو کنس شاشت پردیش میں بانٹا گیا تھا اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ نے صحیح ٹھارایا ہے جمع کشمیر اور لڈاک کے ماملے میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو بھی صحیح سوال پوچھیں پروباکر میرا سوال یہ تھا سوال یہ اٹھائے گئے تھے سرکار نے یہ فیصلہ بہت جلد بازی میں لیا لیکن آج دیش کے سب سے بڑے عدالت نے جو ہمیشہ ریویو کرتی ہے اس طرح کی فیصلوں کو بتا دیا گیا کہ سرکار جلد بازی میں کوئی روی یہ بار 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 بات کہی جا رہی تھی انوچھے 370 کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ جس سمبیدھان سبھا کے پرستاؤ تھا اور سمبیدھان سبھا جس کے لئے جمعیوار تھی چونکہ سمبیدھان سبھا 1970 کے بعد ختم ہو گئی سمبیدھان سبھا exist نہیں نہیں گیا اس فیصلے کو کسی نے چونوٹی نہیں دی تھی یہ بڑی ہمارے درست کے جاننے کے لئے بڑی روچک سی بات ہے کہ 370 ہٹانے کے پہلے وہاں پر 2018 میں راشت ویلید ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے تو ایک طرف سے کہیں کہ اس مسئلے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس مسئلے پر دیش کے تمام سمبیدھان بھی شکر روی تھاکر مگر ایک بات میں کہوں 20 سال سے میں کوٹ کی کاروائی کبر کرتا ہوں اور بہت چیزیں پڑھیں اور بہت لوگوں سے بات کیا شاید ہی کوئی اس مسئلے کو لے کر اتنا شور تھا کہ اس طرح سے 370 کو ہٹایا جا سکتا ہے سب لوگوں کے مند میں کنٹ پرنتو تھا لیکن موضی سرکار نے جھٹکے سے ہٹا دیا ہمیں جب شبد استعمال کرتے ہیں جھٹکے سے اس میں دھیر سارے رہی ہوں گی اور جرور کوئی ایسا شار برین کی اب جب سپریم کوٹ جو بات کہ رہا ہے اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھ گے تو آپ کو پتا چلے گا کی اس کے پیچھے کس طرح بارہ وہاں سے تین سو ستر کو ہٹانا یہ سامانی سوچی سمجھی رنیتی کے تحت ہوا ہوگا تھا کیوں کی رب یہ سب جانتے ہیں کہ انوچھے تین سو ستر کا ماملہ ایک بات اور میں کہوں کہ کنسر کار کوٹ میں بار بار یہ بات کہ رہی تھی انوچھے تین سو ستر چلتے چونکہ اسی کے تحت آتا تھا انوچھے 35 اے اور وہی جو پراؤدھان تھا جس کے چلتے آپ دیش بھر میں جو سمجھدھان لاغو ہوتا تھا دیش بھر بھارت کا سمجھدھان پورے دیش میں لاغو ہوتا تھا جمہو کشمیر کو چھوڑ کر آپ کو پورے کی انوچھے 370 کے تحت 35 اے میں راج کی بھر سبا کو یادھ کار تھا وہ تیہ کرنے کا راج کا ادھواسی کون ہوگا راج کا نیواسی کون ہوگا اور اس نے جو تیہ کیا تھا وہ یہ تیہ کیا تھا کہ راج جو لوگ ہوں گے وہ وہ ہی وہ باہر کی لوگ وہ پر نہ جمین خرید پائیں گے نہ بیابار کر پائیں گے تو اس طرح سے کین سرکار نے کہا کہ یہ جو 370 تھا وہ 370 پورے دیش کے لوگوں سے کہ ادھکاروں کا ہنن کرتا تھا انوچھے 1921 میں جو فنڈیمنٹ رائٹ ہیں اس پر یہ بادھک تھا اور اس لیے فیصلہ کیا گیا ایک بعد میں پھر دوہرا دوں کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا سپریم کورٹ نے جب کنسرکار کو نوٹیش جاری کیا تھا تقنقی سوال پر تب کنسرکار نے جو سپریم کورٹ میں جمہ کشمیر میں اس پہ ملی پر سکتی ہے روی اور جو سمبیدھان کے جانکار ہیں اس پر سوال کھڑے کریں گے حالانکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ویرام لگ جانا چاہیے لیکن دیش کے جو سامانی جنتا ہے اس کے مند میں سوال جو جنر تھا کہ ایک ڈلی کا آدمی ایک پٹنا کا آدمی ایک چورو کا آدمی دیش کے کسی حصے میں جا کر روزگار کر سکتا ہے دکان کھر سکتا ہے بس سکتا ہے لیکن جمہ کشمیر میں کیوں ستر ہٹایا گیا اور اب سپریم کوٹ نے مہر لگا دی سرکار نے جو فیصلہ لیا تھا وہ صحیح تھا سمبیدھان سمد تھا تو اب مجھے لگتا ہے کہ کہ چرچہ تو ہونے چرچہ تو ہوتی رہتی ہے لیکن اب اس پر ویرام لگ جانا چاہیے یا لگ ہی جائے گا کہ جمہ کشمیر کا راج کا درجہ اتحاس کی بات ہو گئی اب جمہ کشمیر کا status ہے وہ دیش کے باقی راجیوں کی طرح ہو گیا ہے لیکن راجنیت ریشتی سے پوچھ بیجے پی لیے لوگ سوا چناؤو وں دیکھ نشید طور پر اگر کوئی سرکار کوئی اس طرح کا کام کرتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی اور وہ بھی ایسا ماملہ جو پچھلے ستر سال سے یہ سلگ رہا تھا اور اس پر بہت چرچہ چل رہی تھی ہم پڑھتے تھے ہم لکھتے تھے اور کوئی بھی اس کے لئے سپسٹ کوئی اپائے کسی کے پاس نہیں تھا اب چکی اس کا سمادھان سرکار نے نکالا تھا اور اس سمادھان پر دیش کی سب سے بڑی عدالت نے مہر لگا دی جاہر سی بات ہے کہ سرکار موڈی سرکار اس کو بھنانے کی کوشش کرے یا اس پر دیش کی سب سے بڑی عدالت کی مہر لگی ہے اور ایک بات اور میں کہوں کہ اس سمیدھان عدالت مکھے نیاز جنہیں سمبیدھان کے پر جنہیں کہا جاتا جاتا ہے اور جن کے فیصلے پر دیش کی پوری جنت ایک رائے پر تالی بجاتی ہے کہتی ہے کہ یہ سمیدھان کے رکھ چھک کے طور پر اپرے ہوئے ہیں تو ایسے میں پانچ ججوں کی بنج کی اگوائی سی جی آئی جسے چنچوڑ خود کر رہے ہیں تو ایسے میں نشیط طور پر کن سرکار اپنی پیٹھر تپائے گی اور اپنی اس اپلبدی کو دوہزار چوبیس کے چناؤ میں کے دوران اسے بھنانے کی کوشش کرے گی تو مطلب یہ کہ دو باتیں ایوڈ میں رام مندیر اور جمہ کشمیر سے تین سو ستر کا ہٹانا یہ دو ایسی اپلبدی ہیں